ہیلو فرنس میں آپ کو کروہ چوتھ کی سرگی کی تھالی کیسے بناتے ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں سرگی کی تھالی بیسیکلی سورے ادھے ہونے سے پہلے کھائی جاتی ہے اور یہ ساس اپنی بہو کو دیتی ہے اور اگر آپ کی ساس نہ ہو تو آپ اسے خود بھی تیار کر سکتی ہے آپ اپنے ہزبن کے پیسو سے یہ سب کھری سکتی ہے اس میں ہمیں فروٹس ڈرائی فروٹس سیوئیاں میٹھی چیزیں نمکین چیزوں میں آپ مٹھری یہ سب کھا سکتی ہے یہ ہمیں سارے دن جو ہم فاسٹ رکھتے ہیں نرجلا فاسٹ رکھتے ہیں ہمیں پانی نہیں پینا ہوتا چندر جب نکل جاتے ہیں تب ہم یہ پانی پی سکتے ہیں تو ہمیں سارے دن ہمیں تھکان ہوتی ہے ایسیڈیٹی بن جاتی ہے ان سب سے یہ سارے چیزیں نہ ہو ہمیں ایسیڈیٹی نہ ہو تو ہمیں ایک سرگی کی تھانی تیار کرتے ہیں کھاتے ہیں صبح سورے ہوتے ہونے سے پہلے اس میں آپ بادام کشمش کوئی سی بھی ڈرائی فروٹس آپ رکھ سکتے ہیں آپ اس میں میٹھی سیویاں بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو صبح تو آپ رات کو اسے بنا کے رکھ لیجو آپ اسے صبح سورے ہونے سے پہلے ساڑھے تین سے لے کے چار بجے پاس بجے تک کی بیچ میں آپ اسے کھا سکتے ہیں فروٹس ہمیں سارے دن اینرڈی دیتا ہے سفیشنٹ واتر ہوتا ہے ہم ناریل پانی پی سکتے ہیں آپ چاہے تو اس میں پراتھے بھی کھا سکتے ہیں اور یہ نمکین پراتھا بھی کھا سکتے ہیں مطب یہ ہے کہ یہ آپ کو سارے دن ایک اینرڈی دے گا جس میں آپ کو سرگی کی تھالی میں آپ کھواری لڑکیاں بھی سرگی کی تھالی تیار کر سکتے ہیں وہ اپنے سے تیار کر سکتے ہیں سرگی کی تھالی کو جس میں آپ فروٹس ڈرائی فروٹس آپ یہ سب کھا سکتے ہیں اور اب کی بار کا جو ٹائمنگ ہے اس کے اکورڈنگ آپ اسے جیسے جیسے کی چھائے بجے سے سورے مطب اکھ جائے گا تو آپ اس سے پہلے آپ اسے کھا لی جائے گا ہو سکے تو پانچ بجے سے پہلے ہی آپ اسے کھا لی جائے گا ڈرائی فروٹس ڈودھ ڈاریل کا پانی یہ سب آپ کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں